موسیقی بانی بی ٹی آئی نے فیبر پختون خواہ کے بزرعالہ علی امین گنڈا پور کو نامزد کر دیا صحافی سے غیر اس میں گفتگو میں کہا مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی اور ایم کی امسر کوئی اتحاد نہیں ہوگا پاکستان ہم اگر وہ مجارٹی دکھا دیں گے ہم بڑے شوق سے ہم بیٹھیں گے اپوزیشن بینچس پر انہوں نے ہدایت کی ہے جو دو بڑی جماعتیں پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی ہے اور ایم کی ایم ہے ان کے علاوہ آپ باقی ساری جماعتیں ہیں پاکستان کی جو جمہوریت میں یقین رکھتی ہیں ان کے ساتھ آپ زاکرات کریں مجارٹی ہمارے پاس ہے پی ایم ایل این کا ہاتھ بست ہے جہاں پرائم سٹر ہمارا میں بھائی بھی لیکن ہے جس میں ووٹر ووٹر کینڈیڈیٹ کو ڈھونڈ رہا تھا کسی تنخوادار کسی تنخوادار ملازم کو یہ اپنے اوپر جو ہے راج نہیں کرنا دیں جب فیصلہ ہوئی گیا تھا کہ پورا سندھ پی ایلس پارٹی کو دین آئے تو اب مجھے بتاؤ میں فوج ہو کیسے نراز کروں اب یہ سیٹیں بھی اگر میں رکھتا ہوں تو فوج نراز ہو لہذا یہ دونوں بھی ہمیں چھوڑنی پڑے گی بی بھی زرداری صاحب کے لوگ آ جائے کیونکہ فوج کو نراز کر کے تو ہم چل نہیں سکتے ہماری دو پارٹیز کے ساتھ انہوں نے کوبل کی ہے سینٹر میں اور پنجاب میں ہم ایم ڈیو ایم کے ساتھ کوالیشن بنائیں کیپی میں ریزرڈ سیٹس کے لیے ہم جماعت اسلامی کے ساتھ کوالیشن بنائیں اسلام علیکم آپ دیکھیں بریکنگ بیریئرز میں ہوں محمد مالک آئی دو بڑی خبروں نے پورے ملک میں ایک سیاسی بہنچال لیا ہے پہلے صبح پی ٹی آئے نے اناؤنس کیا بلکہ انہوں نے دو تین فیصلے اناؤنس کیے ایک تو عمران خان صاحب نے بات کی رپورٹر سے تو انہوں نے کہا علی امین گنڈا پور ہی چیف منسٹر بنیں گے آئندہ کیپی کے پھر انہوں نے اعلان آ گیا کیپی ان کی طرف سے پی ٹی آئے کی طرف سے کہ ہم مجلس کے وارد مسلمین کے ساتھ الائنس کر رہے ہیں یعنی کہ وہ پارٹی جویں گے سینٹر کے اندر تاکہ جتنے آزاد امیدوار ہیں وہ ایک پارٹی کے بینر کے نیچے آ جائیں اور اس کے بعد اس کے دو تین فائدے ہیں ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اگر جو لوگ اس پارٹی کو جوائن کر لیں گے آزاد وہ ایک پارٹی ڈسپلن میں آ جائیں گے اور یہ جو سلسلہ ہے لوگ توڑنے کا ابھی رکھ دو ایمین ایس توڑ لی ہیں مسلم لیگ نے تو ان پہ پھر ایک ڈسپلن اطلاق ہو جائے گا اور پھر وہ فائداریاں بدلنا بہت مشکل ہو جائے گا ابھی بھی ان کے باس موقع ہے کہ یہ مسلمین میں اناؤنسمنٹ سے پہلے اگر وہ فائداری بدل لیں تو بدل لیں ایک بار اس میں آ جائے گا تو پھر اس میں بڑا مسئلہ ہو گا اس لیے بھی کہ اس میں سپریم کورڈ کا فیصلہ بھی ہے آپ کو یاد ہے آٹکل سکسی تری اے کا جب فیصلہ آیا تھا تو پھر اس میں انہوں نے سپریم کورڈ نے یہ بھی کہہ دیا کہ ووٹ بھی نہیں ڈال سکتے اور اپنی سیٹ کھو دیں گے تو یہ ایک ڈسپلنی موو ہے لیکن اس پہ بھی دو تین سوال اٹھ گئے ہیں ایک تو یہ ہے کہ کیا ان کو واضد المسلمین جوائن کرنے سے ریزرو سیٹس ملیں گی یا نہیں ملیں گی اگر جماعت اسلامی جوائن کرتے ہیں تو وہ گیم اور تھی لیکن جماعت اسلامی پہ انہوں نے ناؤنس کیا کہ کے پی کی حد تک ہم ان کے ساتھ الائنس کریں گے اور وہاں بھی الائنس کی بات ہو رہی ہے یہ جو مسلمین میں ہیں اس کے اندر ان کو جوائن کرنا پڑتا ہے وہ ان کو سینٹر میں کون سا سودہ زیادہ بہتر ہے لیکن پھر سب سے بڑی بات ہے جب بلاول بھٹو صاحب نے پریس کانفرنس کی رائٹ آفٹر دی میٹنگ کی سینکل ایجیکٹیو کمیٹی کی میٹنگ کے فوراں بعد جس پہ انہوں نے ناؤنس کیا کہ ہم جو ہیں ہم ووٹ دیں گے وزیراعظم کے بھی ہم سپورٹ کریں گے مسلم لیگ نون کو اس کے بعد ہم بیٹھ جائیں گے جا کے علیدہ بینچوں پہ اپوزیشن بینچی سی سمجھیں آپ ان کو لیکن ساتھ انہوں نے کہا کہ خواہش کا اظہار بھی کر دیا کہ ہمارے نزدیک زداری صاحب کو دوبارہ صدر ہونا چاہیے یہ ان کے کیا اثرات ہوں گے ایک چیز تو نظر آ رہی ہے کہ جب الیکشن ہوا اور اس میں جو پی ٹی آئی نے جو ووٹس لیے تو لوگوں نے کہنا شکر دیا کہ جی الیکشن بڑ گیا اب وہی اسی جملے کو دوبارہ پن لوگ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی اب تو حکومت بڑ گئی اب کیا ہو رہا ہے یہ سارا نظام تو نہیں کہی جا رہا کیونکہ اب بڑی مشکل میں پھنس گئی ہے پی ایم ایل این اگر وہ گورنمنٹ بناتے ہیں تو نہ ان کے ساتھ پیپلز پارٹی جو سب سے بڑی جماعت ہے اس کا مطلب ہے ہر پالسی ڈیسیجن میں ان کو پیپلز پارٹی کا مرہون منت ہونا پڑے گا جیسے ہم نے کل آپ کو بتایا تھا میں بھی آپ کو کلپ بھی سناتا ہوں جس میں ہم نے کہا تھا کہ ابھی کیا ڈیل ہو گئی ہے تو یہ تو پرائیم منسٹر بننے کے مقاعدہ کی پیمنٹ ہے نا کہ آپ نیشنل اسیمبلی بھی آپ کو مل جائے گی سٹیکر کی جوب آپ کو جو ہے صدارت بھی مل جائے گی اور سینٹ چیئرمن کا بھی جو ہے وہ بھی آپ کو میں نے بتایا تھا بلکہ آپ سن لیں کہ کل ہم نے کیا بتایا تھا آپ کو ابھی ترجیح اطلاعات آئی ہیں اور یہ رات کے ڈیر دو بجے تک کی میں ان کے چیزوں پر زیادہ ریلائے کر رہا ہوں کیونکہ بہت امپورٹن لگ جو میٹنگز ہوئی اور اس کے بعد جو نتائج سامنے آ رہے تھے اس کے مطابق دو تین موٹی موٹی باتیں لگتا ہے تیہ ہو گئی ہیں پیپلز پارٹی نے فیصلہ ٹھر لیا ہے قریبا کہ وہ گورنمنٹ بنانے میں انٹرسٹیڈ نہیں ہے اور وہ یہ جو ہے ووٹ شاید دے دیں پیم ایل ایم کو پرائیم نسٹر کے لیے مگر وہ آپوزیسٹر میں جانا پسند کریں گے اس کے اگنس ان سے جو انہوں نے مانگا ہے انہوں نے تمام آئینی عہدیں مانگ لیے قدر کا شئیمن سینٹ کا پیکر کا گورنرز بھی ساتھ سارے آ جائیں گے یہ تو چیزیں ٹیہ ہو گئی ہیں پیپلز پارٹی دو زیادہ آتھ کا قرضہ تارے گا کیپی کا بھی میں کھٹلی آپ سے کر لیتا ہوں میرے اطلاع کے مطابق ابھی تک جو کورا ہے وہ علی امین گنڈاپور صاحب کے نام نکل رہا ہے یہ جو میں آپ سے باتیں آپ شیئر کر رہا ہوں یہ پارٹی کے اندر کی باتیں ہیں علی امین گنڈاپور صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی جو رسائی ہے وہ خان صاحب کے گھر تک ہے اور اس لیے شاید کورا ان کے نام ہی نکلے ہم نے آپ کو کھالی بتا دیا تھا کہ یہ پیپلز پارٹی نے فیصلہ کر لیا ہے اس طرح یہ جائیں گے علی امین گنڈاپور کا بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ علی امین گنڈاپور ہی نیکس وزیرعالہ ہوں گے اس پہ اور بھی باتیں کریں گے پہلے میں اپنے پینل کا آپ سے تعرف کرا دوں ہمیں جوئن کیا ہوئے رہوف کلاسہ صاحب نے سینئر جنرلیس بہت شکریہ مظہر عباس سینئر جنرلیس بہت شکریہ ہمیں جوئن کر رہے ہیں لیاقت بلوش صاحب نائب امیر جماعت اسلامی ان سے گفتو آغاز کروں گا اور پروگرام کے درمیان میں ہم کمرزمان کائرہ صاحب سے بات کریں گے اسلام علیکم بلوش صاحب سر یہ بتائیے یہ جو اناؤنس ہوا ہے ہمیں تو اتنا پتا ہے کہ آپ کی کافی عرصے سے باتچیت چل رہی تھی پی ٹی آئی کے ساتھ اور یہ تھا کہ شاید وہ آپ لوگوں کے ساتھ یہ اتحاد کریں گے کے پی میں بھی اور باقی جگہوں پہ بھی اور سینٹر میں بھی اور اس کی دو بجوہات تھی ایک تو یہ ہے کہ وعدد المسلمین نے کوئی ریزرف کینڈیڈیٹس کی لسٹ نہیں دیوی آپ لوگوں نے تو وفاق میں بھی نیشنل اسیمبلی میں بھی اور تمام پروینچل اسیمبلی میں بھی لسٹیں دیوی ہیں اگر آپ کے ساتھ جڑتے تو پھر وہ جو نئی تعداد کے مطابق ریزرف سیٹس مل سکتی تھی جو آزاد گروپ تھا اگر آپ کے ساتھ جڑتا تو یہ کیا یہ چینج ہوا ہے کچھ لاس منٹ کے چینج ہوا ہے جو آپ کے بجائے اجواز المسلمین کے ساتھ ہوا ہے اور کیا آپ کو پتا تھا ایسے ہونے جا رہا ہے بسم اللہ الرحمنہ بہت شکریہ دیکھیں پیٹی آئی کی جو قیادت ہے انہوں نے دماغ کامی اسے راحت کیا اور دماغ کامی بردسان صلی اللہ علیہ صاحب نے اپنی سنٹر لیڈیشیف اور اپنے جو حملہ کر ہے کہ اس کا بھی حسن لایا اور انسانی چیزنوں کی انسان ہماری حسن رہیتا کیا اس کا ایک اچھانس دے میں پیٹی لیڈینا ہے ہمانے انڈیٹ ہے اس کو آبے کیا ازاد میں جو انڈیٹ ہے سنٹر لیڈیشیف انڈیٹ ہے یہ مطلب ہے انڈیٹ ہے انڈیٹ ہے انڈیٹ ہے انڈیٹ ہے انڈیٹ ہے جو جمہوریت کا مستقلے کے وارے میں ٹھیکسے دیٹ ہے اور وارے میں لیڈیٹ کیے طرح اور یہ انڈیٹ ہے جو انڈیٹ ہے جو کھپا میں سکھا کی تیت رہیں گے اور اس پر انڈیٹ ہے انڈیٹ ہے پاچ گوب رہی انڈیٹ ہے انڈیٹ ہے انڈیٹ ہے باگ رہی ہے کہ ہم اس کو سی کی تی کی حال تک کریں کہ موقع رہی ہماری نہ کوئی بار موسیقی حسن جی یہ کوئی موسیقی ہوئے تو اس کی موسیقی کی آسانی کے لیے ہمیں اپنا محبت کرنی چاہیے موسیقی پیٹی کی حق کہا ہے اس کی فوری الان اور صلات ہمیں ایک دی جو ہمارے لوگ دیتے ہوئے تھے ان کو رفان ملس سے نکال دی ہے تو غرم اس پہ ہم ایک مشہرے کے بعد ہم کو اپنی حسن دی اگر کر دیں گے کچھ دیر پہلے دوارہ بھی رابط آیا تھا تو پیٹی شروع کے آلی ہے کہ فائم نہیں اور جو بات کی ہے کسی محلے پر ہی موجود ہے اچھا اور کے پی کے اندر تو آپ کا سمپلی اتحاد ہوگا اس میں تو یہ شامل ہونے بات تو نہیں وہ تو سمپل اتحاد ہوگا آپ کا پیٹی شروع جائے تو آپ کی آواز بڑی خراب آرہی لیکن میں پھر بھی ایک سوال کرتا ہوں اگر سمجھ آگی تو کوشش درہ اترہ تا انچہ بول دیجئے گا یہ جو اب بن رہا ہے فارمولا کہ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہم ووٹ دے دیں گے پرائم نسٹر کا اور جا کے پھر ہم بیٹ جائیں گے الیدہ بنچز پہ اب آپ کے خیال میں یہ اس طرح جو گورنمنٹ بنے گی وہ چل پائے گی پرائم نسٹر کی سپورٹ میں جائیں گے اور اس کو وٹ دیں گے اللہ اللہ پاکستان پیپلز پارٹی کا اپنے پارٹ کرے گی اور حکومت میں اپنے اس سلے گی پھر یہ اپنے جگہ ہے کہ ایک زیر مستاد حکومت مطنازہ حکومت اور دوسرے دوسرے بلیک کرنے والے پاکستان کو سیکھ اور ایک حکومت 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 کریں اس لئے اپنے بوری کنچس کے ساتھ بڑھائیں لیکن بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا آواز تھوڑی سی گڑبر آ رہی تھی مظہر آپ نے بھی سنا میں ناظرین سے ایک چیز شیئر کر دوں آج ہم ٹرانس میں پہلے ارفان صدیقی صاحب سے بات کر رہے تھے انہوں نے کہا انہوں نے بھی احرانی کا اظہار کیا بلاول بھٹو صاحب نے یہ جو بات کی ہے ویڈاوٹ مشاورت کی ہے اچھانک اناؤنس کر دی ہے اور ابھی پارٹی ان کی بھی کلیر نہیں ہے کہ ان حالات میں ان کو گورننٹ بنانی چاہیے نہیں بنانی چاہیے لیکن میری بلاول صاحب کی انہوں نے کہا ہم نے پبلک سانس اس لیے لیا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ بہت پریشر آئے گا ہمارے پہ کہ آپ جوائن کریں گورننٹ نواز صاحب کی پارٹی کی گورننٹ کو اور گورننٹ ہم نے کسی قیمت پہ جوائن نہیں کرنی کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ آگے چلنا بڑا مشکل ہوگا اور جو حالات بن گئے ہیں اور ہمارے پاس لیڈر آف اپوزیشن بھی نہیں ہم بن سکتے کیونکہ آزاد اور پی ٹی آئی کا جو گروپ ہے وہ ہمارے سے بڑا ہے گورننٹ ہم بنان نہیں سکتے ہمارے پاس نمبر نہیں ہے تو یہ تینوں ہمیں ملے گی اور ایک اور مطالبہ انہوں نے کہا کہ ہم آج جو ہے ہماری گفتگو چلے گی ہم اس میں یہ بھی ہم نے کٹیگورک لین کو کہا ہے کہ فنانس منسٹر بھی ساگ دار سا نہیں ہوں گے تو میں نے یہ جو بات کل میں ناوکات فسی بھی ہے چیئرمن سینٹ کی شاید وہ اسی حلے میں کلیر ہو جائے مزہر آپ میں چیزیں سنی سب کچھ ہوا یہ تو بلکل معاملہ بہت زیادہ پھنس نہیں گیا کیا پی ایم ایم ابھی بھی گورنمن بنانا چاہے گی کیا ان کے سپورٹ کر دیتے آپ پرائم منسٹر بن جائے میرے خیار میں ہم ایک بہت ہی غیر یقینی اور غیر مستحکم نظام کی طرف بڑھ رہے ہیں اور جس طرح کے معاملات ہیں اگر کوئی بیچ پیچ پیچ آج رات بھی سنائے کے ملاقات ہو رہی ہے جس میں چوزی شجاعت بھی ہیں شہباز شریف بھی ہیں آسف درداری بھی ہیں ایک جس طرح آپ کی بات ہوئی تھی میری بھی کچھ پیپرس پارٹی کے لوگوں سے بات ہوئی تھی ایک یہ بھی ہے کہ اگر گورنمنٹ جوائن کرنی ہی ہے اگر اس طرح کی جائے تو پھر کوئی تحریری معایدہ ہو اور بازابتہ طور پر تحریری معایدہ ہو اور تحریری معایدے میں اس طرح کی چیزیں رکھی جائیں لیکن یہ کہ بہت ہی سیٹویشن بہت ہی فرٹائل ہے اس پہ میں خبر شیئر کر لوں آپ سے یہ جب نگوسییشن چل رہی تھی تو اس وقت ابھی یہ آج سے پہلے کی ڈیولیپنٹ ہے کل پر سوں گی اس میں پیپلز پارٹی نے کہ اگر ہم گورننٹ جائن کریں گے تو پھر منسٹری آف فنانس ہم لیں گے جس پہ ظاہر ہے دوسری سے صاحب جواب آگیا کہ یہ تو نہیں سکتا آپ کوئی اور منسٹری کی کی بات کریں منسٹری آف فنانس نہیں ہوگی تو اس لیے اگر لحاظ سے دیکھیں کہ جو نمبر گیم میں سنگل آرجز گروپ تو آزاد گروپ ہے ظاہر ہے اس کی کوئی جس طرح وہ کر رہے ہیں مجھے نہیں پتا یہ پی ٹی آئی کی لوجک کیا ہے کہ ایک جگہ جماعت اسلامی سے اور دو جگہ ویدت مسلمین سے میرے خیر ریزرف سیٹس پہ تو فائدہ نہیں ہونے جا رہا اس طرح میں مجھے اطلاع ملی ہے کہ شاید کیونکہ ریزرف سیٹس کے نام تو دے دیے گئے تو اس کا فائدہ نہیں پہنچ رہا جو باٹم لائن ہے وہ یہ کہ پیپلز پارٹی شاید اس لئے اس وقت نہیں جوائن کرنا چاہی معاشی فیصلوں پہ اگر نہیں لگے کرے گی تو پھر مسلم لیگ نون کیوں ایسی حکومت میں جانا چاہے اب وہ تو ان کے اوپر ہے لیکن جس مسلم لیگ نون کا بغیر مزید گراف نہیں چاہے دیکھئے وہ سولہ مائینے کا برڈن انہیں آٹھ فروری کو جھلنا پڑا بنانے پنجاب میں بھی بنانے بھلے لیکن گراؤن پہ سیچویشن اب جب شہباز شریف صاحب جو بھی فائننس منسٹر ہو اس کے ساتھ مل کر جب آپ آئی ایم ایف سے نگوشیئیٹ کریں گے پھر آپ ٹف ڈیسیجن کرنے پڑیں گے ٹف ڈیسیجن کے معنی کیا ہوئے کہ لوگوں پہ برڈن آئے گا اب لوگوں پہ جو برڈن آئے گا تو اس کا فائدہ کس ہوگا مزید پاکستان تحریک انصاف ہوگا تو پاکستان تحریک انصاف تو اس وقت ون ون سیچویشن پہ ہے وہ تو اس میں مزے لے رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور نون ون ون میں ہے نا روف مجھے ایک بات بتا نہیں ہوگی دیکھیں مالک پیپلز پارٹی ون ون سیچویشن پہ نہیں ہوگی یہ جو اگر پیپلز پارٹی سمجھ رہی ہے نا تو پیٹی آئی ان کو بریکٹ کرے گی بھائی آپ نے سپورٹ کیا اس پرائم منسٹر کو پیپلز گلانی کو وزیراعظم بنایا تھا یہ اور بات ہے کہ پیار محبت صرف چھ آٹھ ہفتے رہی تھی شاید چھ ہفتے کی گورنمنٹ میں پھر علیدہ ہو گئے تھے تو انہوں نے کہ ہم نے ایک تو وہ بوجھ اتار دیا وہ احسان اتار دیں گے کہ چلیں ایک بار یہ آپ نے ہمیں بنایا اب ہم نے آپ کو بنا دیا تو ویسے تو اگر سارے کانسٹیوشنل آفزز ان کے پاس ریسپونسیبیلٹی کوئی نہیں اور ہر پالیسی ڈیسیجن پہ ہم ایشو چلیں گے تو اس کا مطلب ہے ہر باری ایک پا گوشت تو ملے گا نا ہر باری اپنی ٹرمز میں کریں گے سسٹم کیسے چلے گا ملے اس طرح سسٹم کیسے چلے گا مجھے تو نہیں لگتا اور سسٹم اگر نہیں چلے گا اور سسٹم کولیپس ہوگا یا ہم اگر فرض کریں ری الیکشن آج چھ مہینے بعد سال بار چلے جاتے ہیں پی ٹی آئی پی کے ایک پاورفل گورنمنٹ ہے پی ٹی آئی کے پاس کے پی پی سندھ کے اندر پی 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 سال کے لیے بیٹھ گئے آرام سے اب سارا جھگڑا رہ گیا ہے سینٹر کے اوپر یہ پہلا ماشاءاللہ گورنمنٹ ہے جہاں پہ کے کیا یہ فورڈ کرتے ہیں وزارت وزارت عزمان نا لینا پی ایم ایل این کو اگر یہ نہیں لے سکتے اور پی 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 نمبر نہیں ہیں تو پھر تو پی پی ایم نیشنل سیمبلی کے تو کیا پی ایم 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 چارہت ابھی جب آپ نے ساکھ ڈار صاحب کی بات بتائیے نا کہ پی 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 پارٹی نے اشارت رکھ کہ یہ فنہاس منسٹر نہیں ہوں گے آپ کو یاد آ جائے کہ جب دو ہزار دو کے الیکشن تھے اور اس وقت پی 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 رستہ روکنے کے لیے کہ انہوں نے خاج آصف سے بیان دلوایا تھا آپ تو پارلیمنٹ کور کرتے ہیں آپ کو یاد آ جائے کہ انہوں نے امین فہین کے بارے میں دو چار سنائی تھی جو خاجہ صاحب کا سٹائل ہے کہ جناب یہ تو اٹھتے بھی دن کے بارہ بجی ہیں تو یہ کرتے ہیں فلان کرتے ہیں مطلب یہ ہے کہ انہوں نے زرداری صاحب نے یا پی پی پلس پارٹی نے یا انہوں نے جو قرآنی تھی نہاں کروانی تھی یہ ساری ایک یہ سمجھا جائے کہ اس پی ایم ایل نواز کے اندر بھی اسی طرح ڈار صاحب کا راستہ روکنے کے لیے پی پلس پارٹی کو کہا گیا کہ آپ شرط رکھ دیں کہ ڈار صاحب وزیر خزانہ نہیں ہوں کہ بھی سوال یہ ان کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے ڈار صاحب اگر وزیر خزانہ ہوں یا نہ ہوں تو پی پلس پارٹی کو اس سے کیا ہونے والے آپ کو یاد ہوگا زرداری صاحب کی پہلی حکومت بنی تھی انہوں نے مفتا اسماعیل صاحب کو نراز کیا ان کو ہٹایا گیا یہ اسی وجہ سے تھا نا کہ ڈار صاحب صبر نہیں کر سکے لندن میں اور میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ دو سو یہ بیس سے ڈارہ جو تین سو چالیس سا گیا ہے اس میں اساق ڈار صاحب کا قصور ہے آپ کو یاد ہوگا یہ اس کے ساتھ آئی ایم ایف کے ساتھ مفتا اسماعیل صاحب ہے سبتمبر تک انہوں نے سائن کرنے تھے اس وقت ڈالر اگر 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 دو سو بیس کی قریب یا دو سو تیس کے درمیان جو انا فلوٹ کر رہا تھا اگر یہ ڈیل ہو جائے ڈار صاحب کا اسلامباد کے قریب بھی کوئی دوست نہیں ہے لیکن میں یہ پوچھ رہا ہوں کیا ہنس کے ہی ہے مسلم لیگ ان کے پاس آپشن ہے ہی نہیں حکومت نہ بنانے کیا چاہے جو مرضی ہو جائے میرا یہ خیال ہے کہ اگر یہ اس وقت انکار کرنے کے پوزیشن میں نہیں ہے دو چار ریزن کی وجہ سے آپ نے بات کی کہ دوبارہ الیکشن میں جائیں سپوزلی جس طریقے سے لوگ بہر نکلے ہیں خان صاحب کو منڈیٹ ملا ہے ان کے ازاد امیدوار جیتے ہیں میسج قسم کا ایک ان کے وکٹری ہوئی انپریسیڈنٹڈ ہے کہ ازاد لوگ سب سے جیت گئے ہیں زیادہ یہ تو اس کے بعد افور نہیں کیا جا سکتا ہے کہ دوبارہ الیکشن میں جائیں اب کیا پتا ہے ابھی تو چلو ماردھار کچھ آپ نے آٹھ دس بیس سیٹوں میں جو بھی بتایا جا رہا ہے الزام لاغ رہے ہیں کر لی ہوگی اس کے بعد اگر ہوتا ہے تو آپ کے لئے مشکل ہو جائے گا الیکشن کے ریزلٹس کو منیج کرنا ابھی جیسے بھی تھا اچھے برے جو بھی تھے منیج ہو گئے ہیں چلے ہیں لیکن مجھے یہ سمجھ جاتی کہ یہ کہاں سے سوچ کے بیٹھے ہوئے تھے کہ یہ ہمارا جو ہے ہماری سیٹیں جو ہیں سپل مجورٹی آئے گی سب کچھ آئے گا زمین پر اور تھی بلکہ ہمیں جنرلسٹوں کو عادت ہے کہ ہم وہ ضرور یاد کروانا چاہتے ہیں کہ ہم نے تو پہلے یہ کہا تھا میں چاہتا ہوں سن لیجیے میں نے ان کی سیٹس کے وارے میں کیا کہا تھا ہمیں یہ تو اندازہ تھا کہ ان کی اتنی سیٹس ہوں گی اور اس میں انیلیسز بھی تھا خبر بھی تھی جو پلے بک کی چیزیں تھی وہ بھی سامنے تھی لیکن خان صاحب نے جو سارا الٹا دیا اس کے بعد everything went for a six اب situation یہ ہے کہ اب آگے بعد جائے گی کہاں مذہر یہی سوال مذہر آپ سے بھی میں کر رہا ہوں اب options ہیں کیا دیکھیں option تو ان کے پاس سیدھا سیدھا یہ ہے کہ ultimately یہ سامنے ان کے رکھ دیا جائے گا کہ بھائی اگر re-election پر جاتے ہو تو اس وقت تک تو ان ممکن ہے کہ PTI as a party revive واپس اس کو مل جائے election symbol اسے واپس مل جائے تو اس کے بعد آپ کے ہاتھ کے آئے گا لہٰذا آپ آپ بیٹھ کے اپنی coalition مناؤ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ابھی bargaining chips ہیں ساری اور یہ ابھی مذاکرات ہوں گے اور این ممکن ہے شاید first parallel میں نہیں لیکن second phase میں یہ اس کا حصہ بن جائے میرا مذہر تھوڑا سا different ہے because میں نے جب آپ خبر دی تھی تو یہ چیزیں مانتی ہیں ابھی دونوں sides officially نہیں مان رہی ہیں لیکن یہ چیزیں تیہ ہو گئی ہی تھی کہ یہ constitutional offices ہوں گے صرف مسئلہ فساوا تھا اس کا chairman senate کیونکہ اس پہ ادھر سے تھی کہ جی اگر یہاں نہیں ہوں گے تو ڈاسا کو chairman senate بنایا جائے اس پہ بھی people's party کو reservations تھی اور آج جو چیز سامنے جس طرح کھل کے آگئی ہے تو وہ تو clear ہو گیا اور وہ اس کا ریزن بھی آج انہوں نے یہی کیا ہے کہ people's party پہ pressure تھا کہ آپ government join کریں i think bargaining سے زیادہ اور انہیں public stance لے کیا کہ ہم نے تو public stance لے لیا ہے ہمارے لئے اتنا آسان نہیں ہے government join کرنا انہوں نے چاہد اپنے پہ سے pressure ہٹایا ہے مالک constitution position زیادہ secured ہوتی ہے اس کا tenure آپ چاہے government ادھر سے ادھر ہو جائے government چلی جائے وہ جو constitution positions ہوتی ہیں وہ اپنی جگہ برقرار آتی ہیں پریزیڈنٹ کی position اپنی جگہ برقرار رہے گی chairman senate کی اپنی جگہ رہے گی even speaker national assembly بھی جو ہے اس طریقے سے برقرار رہتا ہے governor اپنی جگہ برقرار رہتے ہیں تو یہ اس لیے شاید اس وقت people's party ان positions پہ جانا چاہ رہی سب سے زیادہ فسی ہوئی یا noon لی نہ کیونکہ پنجاب میں ان کی صورتحال جو میرا خیال ہے بہت miss ret کیا نواز شریف صاحب نے پنجاب کو انہیں اندازہ ہی نہیں ہوا کہ پنجاب کے ست تک پنجاب کی زمین ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے جو بھی ان کو یہاں سے چل گیا فیصلہ باد میں آپ دیکھیں نا فیصلہ باد میں دس میں سے نو سیٹیں آپ کے ہاتھ سے نکل گئیں ایون بہت سی جگہوں پر یہ سوالات اٹھیں کراچی کا میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ کراچی میں کسی کے وہم و گمان میں آج تک نہیں ہے ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ مذہب سوری فور انٹرجیکٹنگ وہ میٹنگ سے اٹھ کے نکلے ہیں کمرزمان کائرہ صاحب ذرا ان کو ان سے ککلی بات کر لیں اسلام علیکم جی والیکم اسلام والیک صاحب کائرہ صاحب کیا آپ نے زمین کیا آپ لوگوں نے زمین نکال دی ہے پی ایم ایل این کے پاؤں کے نیچے سے پیہ تو ہوا باتا لیکن انہوں نے کہا پبلکلی ہمارے سے مشاورت کے بغیر انہوں نے ناؤنس کر دیا تو ایک دم پبلکلی کیوں ناؤنس کیا کہ ہم یہ کریں گے کہ آپ پہ ایک بڑی چھپن پر اپنیشن ہے وہ آپ دیکھئے اور اس کے بعد آپ فیصلہ کیجئے ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا اس وقت کام ہماری سی سی کی میٹنگ تھی اور ہمارے رستے سارے سب جماعتوں کے لیے کھلے دیں ہم ڈائل آگ کے لیے ہم نے کمیٹی فارم فرمی کا فیصلہ کیا آج صبح خان صاحب کی طرف سے بیران آ گیا کہ میں کسی جماعت سے بات کرنے کو تیار نہیں سکتے ہیں پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ ہمیں حکومت فارم کرنے کا حق نہیں بلتا کہ ہمیں مجھولٹی نہیں ملی کہ ہمیں لوگوں نے مینڈیش دیکھ دیا لہٰذا اگر پیپلز پارٹی بھی نہیں قائم کرتی حکومت مسلم جی بھی حکومت قائم نہیں کر سکتی تو پھر ایک نیا کراسیس سوڑا ہو جاتا اور وہ کراسیس ملک کو ایک اور اتحان کی طرف لے جاتا ہے ایک اور اتحان کی طرف لے جاتا اس کو بڑی حکومت ہونی ہے اس کو دیکھتے ہو پیپلز پارٹی چاہتے ہیں ایک بڑا اصولی موقع ہے ایک زیادہ ووٹوں ہم جنات کو ہم کہہ رہے ہیں کہ رب آپ کے حکومت بڑھا رہے ہیں ہم نہیں جناتے ہیں ہم حکومت کا حصہ بنے بغیر حکومت آپ کو سپورٹ کرتے ہیں ہم بوٹ بکھا لیں کہ ہم آپ کا رسی پرات کر رہے ہیں نہیں لیکن اگر آپ سٹیبلیٹی کی بات کر رہے ہیں پھر تو بہت زیادہ سٹیبلیٹی آتی اگر آپ پی ایم ایل این کے ساتھ حکومت میں شامل ہوتے پھر تو ساری انسرٹن بھی ختم ہو جاتی ہے آپ نے جو اگر آپ جب سائی پہ بیٹھ گئے آپ صرف حسیق بنیاد پر یہ فیصلہ کیا ہے ورنہ کیوں اس کا فائدہ ہو گا میں کہ ہم ڈالیں حکومت بھی ہم بنوائے اپنے ذمہیں بھی چیزے لے لیں حکومت بنوائے کے ذمہ پر بھی کھر رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم حکومت کا حصہ نہیں بنتے ہم حکومت خان نے آج صبح اعلان کر کے ایک نیا ٹوائس کھر دیا تو بجائے سے کہ آپ کو ذمہ دال چھر آئیں آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایک انسرٹنٹی کو فروغ گئی نہیں نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس فیصلے سے زیادہ انسرٹنٹی ہو گئی ہے آج یہ ہے کہ ہم وزار پر نہیں لیتے تو کیا کند یہ حکومت اثر کسی طرح مدانہ حساب لیکن یہ حکومت فیل ہوتی ہے تو ایسی صورت میں کھا کھل آپ ہمیں ماپ کریں گے کھل پاکستان کے لوگ ہمیں نہیں کہیں گے ہمیں حکومت کو بنایا تھا ہمیں حکومت ہم سپورٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کو صدارت اور سپیکر نیشنل سیمبلی کیوں چاہیے وہ بھی ان کو دے دیں تاکہ وہ بڑے سکیور ہو جائیں اور ایک حکومت بیتر طریقے سے چل جائے پھر وہ کونسٹویشنل پوزیکشن آپ کیوں لے رہے محلق صاحب ایک بات کونسٹویشنل محلق ہمیں نہیں چاہیے ہمیں کیوں نہیں چاہیے سوال یہ رہے کہ یہ پارلیمان کیوں ہے سکر سینج کمیٹیوں ہیں ان کی جیمینشپ ہے پھر اللہ یہ بھی کہیں کہ پارلیمان کی عدو کا اور حکومت کی عدو کا بالکل آپ پر اپس لوٹی مقبع ہے جو چیزے آپ کے خیال میں حکومت چل پائے گی انحلات میں ہم حکومت چلائیں جی حکومت کے ساتھ ہم نے کلا ہے نا کہ ہم حکومت کے پالیسز کو ساتھ کریں ہمارے بجر ہماری جو مینیفیسٹو ہے ہم دیکھ کے ساتھ چلیں گے اور ہم بھی جو نصور ہیں ان کے جو قانون سادھی سرداری صاحب صدر بن جاتے ہیں سپیکر بھی آپ کا آ جاتا ہے اور چیئرمند سینٹ بھی آپ کا آ جاتا ہے تو یہ بلکل حسن اتفاق ہوگا کوئنسیڈنس ہوگا اس میں کوئی ڈیل نہیں ہوگی نہیں میں ڈیل کی بات تو نہیں کر رہا ہی یہ تو پر کلا کی بات ہے نا کل آپ اپنے سارے پوزشن کو جوٹے جاتے آپ پارلیمان میں ہیں پارلیمان کیسے ہوتے ہیں سیکر پوزشن پر کیا تعلق ہوا اگزیکٹیو میں ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پاجستان کے لوگوں نے روح پولیسیز ہمیں اگزیکٹیو نہیں دیا اچھا یہ آپ کی سینٹرل اگزیکٹیو میں بات تو ہوئی بہت باتیں لازت کوئیسن یہ بتائیے اگر کل کو آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ گورنمنٹ کی پولیسیز ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے اکنومک پولیسیز دوسری تو کیا پھر آپ باقی اپوزیشن کا ساتھ دیں گے اگر گورنمنٹ چینج کرنے کی موو ہوئی مالک صاحب یہ سوال ابھی اس گورنمنٹ کے بلکے میں کرنا مناسب نہیں ہوگا اگر یہ کنس پاری بھی دیکھے گی ہم نے تو کہا رہا ہے کہ ہمارے دی فیصل کو لکھا جائے گا اور ہم توقع کہ ہمیں کہ وہ اتحادی حکومت کے طور پر ہمیں اپنے سپورٹر ہے اس کے طور کے وہ ہمارے ڈکٹر رضا کو بھی اپنے ساتھ لے کے چلیں گے لیکن یہ کہ ہم بلکھوں کو خلاف جانے دیں گے یا مجھے مفاد کے خلاف فیصل کرنا جائے ایسا نہیں ہے یہ فیصل نہیں کرتے کیا اس سے بڑا فیصل خدا نہیں ہوتا اس رکھ پاکستان کو ضرورت ہے کہ صفاق رائے کی حکومت بنتی اور ایک لازم پر ہم ریکنس سیلیشن کرتے اداروں کے ساتھ بھی کرتے لیکن خان صاحب نے وہی کام کیا جو پہلے ہم نے دیتل ساریٹی میں کوشش کی تھی اس میں ہم نے دیتل ساریٹی میں کوشش کی تھی کہ ہم دائلہ کے عمل کے مامل کو کرنا چاہے اس نے کو ٹھائلی ہم نے کوشش کی تھی ہم نے چلے بہت شکریہ بہت شکریہ کارا صاحب آپ کے وقت میٹنگ سے نکل کے آئے رعوف بات یہ ہے کہ ہر جگہ خانسہ بھی ان کو نظر آتے ہیں سب کو انہوں نے ان سب کا سکون خراب کیا مجھے ایک بات بتائیں میں لیٹس اب یہ سن رہا ہوں کہ آج صبح سے بہت زیادہ بحث سال رہی ہے پی ایم ایل این میں کہ کل تک یہ ایک سیٹل معاملہ تھا کہ شہباز شریف صاحب پرائم نسٹر بنیں گے مریم بی بی چیف منسٹر بنیں گی آج میان صاحب پہ بڑا پریشر آئے ہو ہے قریبی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی گورننٹ کمزور بن رہی ہے تو ہمیں بہت بھاری برکن وزیراعظم چاہیے کیا میاں صاحب آئیں گے ان حالات میں کیونکہ اس میں ایک اور اینگل بھی ہے اگر میاں صاحب آتے ہیں پرائم منسٹر تو پھر مریم بی بی کا پوائنٹ ہونا چیف منسٹر آلماست ناممکن ہے کیا وہ مریم کے فیوچر میں چیزوں کو چلیں پنجاب کنٹرول میں ہے چیف منسٹر بنے ان کا فیوچر آگے بیٹھے کہ وہ کوئی اتنا بڑا فیصلہ کر سکتے انحالات میں وزیراعظم بننے کا میرا خیال اس وقت نواز شریف صاحب وزیراعظم نہیں بنیں گے انہیں بننا سوٹ بھی نہیں کرتا اگر ان کو پنجاب میں مریم نواز صاحبہ کی وزارت ملتی ہے وہ پریفر کریں گے جو حالات آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر پارلیمنٹ میں جو ہوئے ہوئے ہیں اس کے بعد میرا نہیں خیال میاں صاحب جیسا بندہ جو اگر حکومت کی لگامیں ہوں گی وہ اگر بلاول صاحب اور زرداری صاحب کے پاس ہوں گی تو میاں صاحب تو میرا نہیں خیال کہ ابھی بھی مجھے لگتا ہے کہ شباز شریف صاحب کو پوش کریں گے یہ بہت بڑا آخری ایک سیاسی جوہ ہے جو نواز شریف صاحب یا نواز لیگ کھیل تباہی عمرے بھی ہوتی بہت لیڈروں بھی ہوتی ہیں ان کے سیاسی عمرے ہوتی ہیں تو ختم ہو جاتی ہیں یہ ان کے لئے میک اور بریک سیچویشن ہے اس وقت یا تو یہ پارٹی دوبارہ ریوائیو کر لیں گے اپنی پرفارمنس اپنی گوڈ گورننس دیلیور کر لیں گے بہت بڑا چیلنج ہے وہ اس نے موزی تنگ صاحب کے حوالے سے کہا جاتے کیسے کریں گے جو بڑی اکنومک ڈسینز ہیں چاہے وہ آپ کی اجازت دیں میں سوال کر لیں آپ ایٹی ایمینگمنٹ ہے این ایف سی ہے مالک بھئی اگر انٹرپشن آپ میرے استاد بھی ہیں میرے ایڈیٹر بھی ہمیں زیادہ آگے سے بحث نہیں کر سکتا مجھ تھوڑا سا آپ الاغ کریں میں اسی بات کی طرف آ رہا تھا وہ چیلنج جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑے چیلنج ہیں ان چیلنج کو اگر آپ ایڈریس کرتے ہیں تو موقع بھی ہے آپ کے لیے اتنے بڑے بگ چیلنج ہیں بھائی لیکن اس پہ پی 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 سپورٹن کرے گی ان پالیس پی 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 آ جائیں بڑی انٹرسٹنگ چیز میں سن رہا تھا کیہرہ صاحب کو سن آپ بھی اور مظہر بھی سارے کہہ رہے تھے آج اگر آپ نوٹ کریں بلاول کی تقریر کو سن ایک چیز بڑی اس بلاول بنے کے چانسے زیادہ ہو جاتے ہیں وہ اس بات سے خوش نہیں تھے کہ ان کا الائنس نواز شریف صاحب سے ہونا چاہیے اس لئے انہوں نے ابھی بھی بڑا سمجھداری کا فیصلہ کیا اگر مجھ سے پوچھیں وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اپنا صدر سپیکر اور سینٹ چیئرمن تو ہم ان سے بنوا لیتے ہیں نواز لیگ سے بنوا لیتے ہیں مستقل ہو دیئے ہیں جیسے ہم کہہ رہے تھے اس کے بعد ہاؤس میں دیکھیں کہ سال دو سال بعد کیا سیچویشن ہوتی کل کو ممکر عمران خان صاحب مان جائیں اور کل کو ہم اپنا وزیراعظم بلاول صاحب جو ہے ہم ان کے ساتھ مل ہوگی حکومت میں بھی نہیں بیٹھے اور نہ ہمارے پہ الزام لگے گا کہ ٹوٹ کر رہے ہیں لوٹے ہو گئے ہیں انہوں نے پاور لے 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 لیے سر انہوں نے ابھی اپنا رستہ مالک ایک منٹ سر انہوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ الائنس کے لئے کھلا رکھا ہوا ہے انہیں لگتا ہے کہ سال تو سال بعد عمران خان صاحب کو ہماری ضرورت پڑے گی اور ہم بیٹھ کے کوئی نئے آلائنس بنا سکتے ہیں جس میں شاید بلاول کا چانس نکل سکتے ہیں مجھے دو سبجک سور ڈسکس کر رہے ہیں اور بلاول سے ایک بات بتائیں آج ایک اور بحث چل رہی ہے اسلام بات سوچ یہ ڈسکس ہو رہی ہے کہ یہ انہوں نے میسیج دیا ہے فوج کو میسیج دیا ایک ہارڈ لائن جواب دیا ہے کیونکہ یہ مین آئندھ کے اندر ان کا نام ہے بڑا سٹرانگلی ہے تو اس بندے کو لگایا ہے جس پہ فردر ایک ریاکشن آئے گا آپ کے خیال میں کیا علی امین گھنڈا پور کی جو بگا سوال ہیں ان کے اوپر وہ بھی لگ رہا ہے کہ نئے بزدار ہی ثابت ہوں گے بٹ کیا آپ کے خیال میں پیولی لائلٹی فیکٹر پہ ان کو پوائنٹ کر رہے ہیں خان صاحب یا یہ واقعی ایک میسیج ہے اسٹیبلشمنٹ کو کہ ٹھیک کہ اوکے اس طرح ہے تو پھر اس طرح ہی ہے دیکھیں مالک وہ اس چیز کا قوی امکان اگر فرض کریں مرکز میں شہباز شریف ہوتے ہیں یا نواز شریف ہوتے ہیں تو مرکز اور خیبر پختونخواہ کی حکومتوں کی جو ریلیشنشپ ہے وہ آسان تو نہیں ہوگی اب اس ریلیشنشپ میں دو ہی چیزوں ہوتی ہیں کسی ایکسٹریم پوزیشن پر جا کے آپ خیبر پختونخواہ کی حکومت کو ڈیزول کر دیتے ہیں وہاں گورنر راج لگا دیتے ہیں تو ظاہر تصادم ہوگا اس تصادم میں ان کو لگتا یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور کھڑا رہ سکتا ہے باقی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کھڑے نہیں رہ سکتے دوسری یہ کہ علی امین گنڈا پور کھڑا اٹلیس انہوں وہ کریڈٹ دینا چاہتے ہیں کہ مولانا فضل رحمان کو مسلسل ہرانے والے علی امین گنڈا پور ہیں اور جی یو آئی سے برائے راست پی ٹی موجود ہے اور اس میں ان کو کریڈٹ دیا جاتا ہے علی امین گنڈا پور نہیں وہ ٹھیک ہے لہذا اس لحاظ سے علی امین گنڈا پور کا انتخاب کیا گیا ہے دوسرا ہی مجھے بتا ہے جماعت اسلامی والی بات میں دوبارہ کرنا چاہتا ہوں جماعت اسلامی میں جوائن کرنے کی ساری سینس تھی انہوں نے ہر جگہ ریزرف سیٹ کی لسٹیں بنائی ہوئی تھی سب کچھ تھا کیا پی ٹی آئی تھوڑا سی گھبرا رہی تھی بکا ز ان کے لوگوں کو بقیادہ جوائن کرنی پڑتی یا پارٹی اب جو ہے مجلس وادت مسلم یہ تو بڑی کمزور انٹیٹی ہے اس میں کوئی فکر نہیں ہے کہ یہ کوئی کل کو کوئی کابو کر سکتی ہے کچھ ایسا ہو سکتا ہے کیا جماعت تو بھرحال ایک سٹرونگ جماعت ہے اس کی اپنی ایڈنٹیٹی ہے تاریخ ہے سب کچھ ہے کیا بڑا ٹھاک فرق مڑتا بلکل مالک میرا خیال ہے مجھ نہیں سمجھ میں آیا کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیوں کیا دیکھیں جماعت سے ان کو کہاں کہاں فائدہ ہوتا جماعت سے ان کو فائدہ ہوتا سند اسیملی میں جماعت کی کچھ سیٹے ہیں جیتے ہیں صوبائی سطح پر ادھر ہے لیکن جماعت کا ایک نیچرل ان کا علائی بنتا تو ماضی میں رہے بھی ہیں یہ علائی اور بلو صاحب کی باتیں سنی ہیں وہ حیران ہوئے تھے ان کا خیال تھا کہ سارے کی بات ہو رہی ہے اچھانک انہوں تکھالی کیپی میں بات روک دی ہے اس پر جواب دیں کیپی رہیں گے کیونکہ کراچی میں لوکل بارڈی میں بھی ایک انڈرسٹینڈنگ بن گئی تھی ایوین ایک سیچویشن یہ بھی آگئی تھی کہ قومی اور سبای سملی وں جماعت اس کو کرے گی میرے خیال ہے جماعت کے اندر چھوڑی سی ریزرویشن آئیں گی اس حوالے سے اور شاید وہ آوائیڈ بھی کر سکیں اس چیز کو اپنا روو سیم کوئیسن لوجیکل چوئیس بنتی تھی جماعت میں سارے وہ پڑھا تھا قانون پڑھا تھا تمام سیکشن الیکٹورل آرٹیکل اپنا ساری چیزیں آئین کی بھی ہر لحاظ سے لوجیک بنتی تھی جماعت اسلامی کے ساتھ اگر جاتے ہیں تو نمبر میں خیر خواہ بڑا اضافہ ہوتا ہے ریزرو سیٹس میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا یہ مجلس واضح کے ساتھ جانے کے بہت جن لوگوں نے کوئی لسٹر نہیں دیمی تھی کیا ہے جماعت سے گھبر آئے ہم کا خیال ہے کہ کل کوئی ہائی جائک ہو سکتے ہیں لوگ کی کیا ہے یا سمپلی یا سمپلی اگنورنس ہوئی ہے نہیں سر اتنے بھولے نہیں ہے خان صاحب کہ ان سے کوئی اگنورنس ہوئی ہے سر امران خان صاحب کا ووٹر جو ہے ووٹ بینک کہاں سے آیا ہے جماعت اسلامی کا کٹ یا اس کے بعد جماعت اسلامی جو ہے سب سے زیادہ امران خان کے خلاف ہارٹ فیل کرتی رہی ہے جماعت کا نعرہ تھا جماعت کی سلوگن سے جماعت کی پالیس تھی پارلیمان کے اندر ایک ٹیکنیکل ایڈجسمنٹ ہی نا یہ کوئی سر میں اسی پہ آر مالک صاحب مجھ ایک بات بتائیں وہ کہتے میند کرے فاکتہ بھی انڈے کھائیں کھائیں مطلب میند کرے پی ٹی ٹی کرے ڈنڈے وہ کھائیں جیلیں وہ بھکتے خان سب جیلوں میں بیٹھیں ان کو سزائیں ہوں جماعت اسلامی نے کرنا ہے کیونکہ پارٹی تو ان کی اکل کو ووڈ جو ڈالنا ہے جماعت کے کہنے پر ڈالنا ہے خان صاحب کے کہنے پر ڈالنا ہے یہ جو کلاز ہوتی دیفیکشن کلاز لگتی ہے اسلامی سب سے بڑا دشمن عمران خان صاحب کو سمجھ تھی سیاسی طور پر آپ دیکھیں دو ہزار تیرہ کے بعد انہوں نے ان سے ایک دفعہ میں رہا کہ سراج علاق صاحب ان کے وزیر خزانہ تھے اس کے بعد انہوں نے کبھی ان سے الائنس نہیں کیا کبھی ان کے قریب نہیں آج عمران خان صاحب اٹھا کے اپنے سارا ووٹ جو ہے جو انہوں نے کروڑو ووٹ لیے ہیں میرے پاس دو منٹ رہ گئے ہیں میں آپ لوگوں سے میرے پاس دو منٹ رہ گئے ہیں آپ دونوں سے میں ایک سنسٹیف سوال کروں گا اور مجھے انسنسٹیف جواب چاہیے حالات جو پیپلز پارٹی کو بھی فورس ہونا پڑا ایک خاص ٹانس لینے میں مزر فورس یہ جتنا پریشر بن گیا ہے میرے نائن ہم دماغ سہنی نکال ستے جس ریڈ لائنز بھی کروس ہوئیں کیا عمران خان مجبور کر پائیں گے اسٹیبلشمنٹ کو کہ ان سے بات چیت کرے مزر فورس آپ دیکھیں مالک یہ مسئلہ مسئلہ عمران خان کے سوچنے کا ہو نہ ہو یہ اسٹیبلشمنٹ کے سوچنے کا ہے کہ آپ نے ہر چیز کر لی آپ تحریک انصاف کو گروز بھی بنوا دی اس گروز کا کیا شروع پرویس خٹک جانگی ترین کا باٹم لائن یہ اور سبخ یہ ہے کہ اس طرح کے ارینجمنٹ سے کبھی بھی پارٹیاں ٹوٹا نہیں کرتی بلکہ اس کا ریاکشن ہوتا ہے یہ جو آٹھ فروری کا گوٹ ہے یہ ریاکشن ہے انہیں اقدامات کی کہ آپ اس طریقے سے کسی پارٹی کو ختم کرنے کی جب بھی کوشش کریں گے اس کا ہمیشہ سے کاؤنٹر ریاکشن کتنا پریشر بن گیا ہے کہ مجبور ہو اسٹیبلشمنٹ خان صاحب سے بات کرنے کے لئے میرا نہیں خیال سر مجھوڑ اسٹیبلشمنٹ بات نہیں کرے گی مجھے نہیں لگتا کہ خان صاحب سے بات کریں گے جنرل باجو صاحب اور جنرل فیض نے تھوڑی سپورٹ کی تھی وہ یہ سمجھتے ہیں جو ہی ہم خان صاحب کو سپورٹ کرتے ہیں ان کو اوپر لے کے آتے ہیں یہ جا کے امریکہ سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں یہ سعودی سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں یہ جا کہ میرا وقت ختم ہوگی آپ دونوں کا خیال ہے کہ بات چیت نہیں ہوگی اس کا مطلب یہ ہے آپ دونوں بات تو ایک دوسرے سے کرنی ہوگی جس بھی بات کرنی ہے ایک دوسرے سے بگ گزرنے کے بعد نہ کی جائے ملک کے لئے یہی بہتر ہے کہ کسی کسی بھی سٹیبلیٹی آئے اور سب کو ایک ایک قدم پیچھے لینا ہوگا تب سٹیبلیٹی آئے گی اجازت دیجئے اللہ موسیقی